تو اس وقت کی بڑی خبر لگاتار ہم جس پر بنے ہوئے ہیں پردھان منطفی نریندر موڈی کولکتہ پہنچیں گے وہاں برگیڈ میدان میں پردھان منطفی نریندر موڈی کی رالی اور پل ملا کر بی جی پی کے لیے بنگال کی یہ چناوی لڑائی ساکھ کی لڑائی اس وقت بن چکی ہے اس کی اہمیت ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے پوروتر کے اندر یہ سب سے بڑا راج ہے پسچے منگال جہاں پر پہلی بار ستہ میں پہنچنے کے خود کو بہت قریب بی جی پی محسوس کر رہی ہے کیونکہ تمام جو مدے بی جی پی کے چاہے جیشوی رام شرنار تھی عوید خسپیت وہ سب منگال کے اندر بی جی پی کو لگتا ہے فٹ بیٹھیں گے لوگ سبھا چناو میں بی جی پی کو بڑی بڑھت اسی بنگال میں ملی تھی 18 سیٹے بی جی پی نے جیتی تھی 41 فیصدی بی جی پی کا ووٹ شیئر پہنچ گیا تھا اچھا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بی جی پی ہے اور ایسے میں اس کا مقابلہ راجے کی سب سے بڑی پارٹی ٹی ایم سی سے بی جی پی کو لگتا ہے کہ جنسنگ جس سے بی جی پی بنی اس کے سنستاپک شامل پرساد مکر جی جو بنگال سے آتے ہیں ایسے میں بی جی پی کے لیے ایک طریقے سے یہ ساکھ کا مددہ بنگال میں اپنی سرکار بنانا لوگ سبھا سیٹوں کے لحاظ سے بھی دیش کا تیسرا سب سے بڑا راجے ہے پشش منگال اچھا پشش منگال ویدان سبت چناب اگر بی جی پی جی جاتی ہے تو پھر راجے سبھا میں بھی بی جی پی آسانی سے بہومت کا آنکڑا حاصل کر لے گی ہم سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں ویکاس بدوریا میرے سائی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ویکاس جتنی ضرورت بنگال کو بی جی پی کی جو بی جی پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے اتنی ضرورت بی جی پی کو بھی بنگال جیت کی یہاں دیکھیں بلکل دیکھیں ایک راجتک دل کے طور پر ہر دل چاہتا ہے کہ اس کا وستار ہو اور بی جی پی تو اس سمیں اپنے چرم پر ہے یہ کہا جا سکتا ہے ہر اس راج میں جہاں پر وہ اپنی قسمت آجمانہ چاہتی ہے جیت اس کا ورن کر لیتی ہے دیکھیں اترپرا میں جس طرح سے جیت حاصل کی تھی اس کے بعد تو ایسا لگنے لگا تھا کہ بی جی پی کسی بھی راج کو جیت سکتی ہے جہاں پر کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بی جی پی جیت جائے گی اسی طرح سے پشم بنگال میں تو پچھلے تین چناؤوں کو اگر ہم تین چناؤوں کی بات کریں تو بی جی پی کا ووٹ شیئر لگاتار بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تین سے پانچ پرسنٹ اور پانچ سے سولہ پرسنٹ ہوا ہے اور پچھلے لوگ سبا چناؤوں میں تو یہ سیدھے چھتیس پرسنٹ کے آس پاس پہنچ گیا ہے ایسی صورت میں اب بی جی پی کو لگ رہا ہے کہ وہ یہاں پر بنگال میں سرکار بنا سکتی ہے لیکن بنگال میں سرکار کیوں بنا سکتی ہے اس کے کئی ساماجی ایک دھارمک اور رائی تک پہلو بھی ہیں ایک یہ ہے کہ یہاں پر جو پرسنٹ ہے وہ اتنا زیادہ بھرستا چار میں لپت ہے بی جی پی کا دعویٰ ہے کہ وہ بھرستا چار کٹ منی گلی چہرائے سے لے کر اور بڑے ٹول ناکو تک چلتا ہے ہر ایک مال کی آواجائی سے لے کر ہر ویکتی کے بڑے کام کرنے تک کٹ منی اس کو دینی پڑتی ہے اور یہ کٹ منی ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں کے ذریعے پہنچتی ہے بنگال کو لے کر درزل بی جی پی کے لکشے پورانہ تھا دوہزار انیس لوگ سبا چناب میں بھی یہ ناراک دیا گیا تھا پارٹی کے طرف سے کہ دوہزار انیس میں ہاف اور اکیس میں صاف کیا وہ کر پائے گی بی جی پی پردھان منتی نریندر مودی کی رالی ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے